موسیقی 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 کی جس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں تو دوسری پوائنٹ آفزیٹ پارٹنر کو لے کر جو آپ کی اعتراض تھا جو آروپ تھا اس کو بھی سپریم کورٹ نے کلیر کر دیا کسی کو آرسی قلاب نہیں پہنچا نہیں نہیں یہ نہیں کہا آفزیٹ پارٹنر پر کیا کہا ہے کورٹ نے کورٹ نے کہا ہے کہ آفزیٹ پارٹنر بکریتا کا کام ہے کہ وہ تیہ کرے کہ کون ہوگا یہ کرتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ میرا کام نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنا اس کا مطلب تینوں معاملے میں اپنے چھترے دکار کی بات کی ہے سپریم کورٹ نے کہ ان چیزوں پر میرا چھترے دکار نہیں ہے مطلب سی بی آئی اور جے پی سی جوائنڈ جو پارلیمنٹی کمیٹی ہے سرکار چاہے تو اس کا گٹھن کرے اور اس پر کلیر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی معاملہ صاف نہیں ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کا جو فیصلہ اس کا سممان کرتے ہیں لیکن ابھی بھی پیٹھ فسا ہوا ہے کہ کورٹ نے جو باتیں بولی ان میں سب سے پرمک بات یہ بولی کہ جو پرکریہ اپنائی گئی وہ پونتائے پاردرشی تھی صحیح تھی ارے صاحب اس کورٹ کو قیمت بھی لکھ کے بند لفافے میں سرکار نے دی سب جانتے ہیں پرکریہ کو کورٹ نے پاردرشی کہہ دیا تو کیا وہ جو کاؤسٹ والا بندو ہے وہ کورٹ کی نگاہ سے بچ کے نکل گیا ہے ان کی پرابلم یہ ہے کہ راحل گانڈی جی نے جتنا پڑھایا لکھایا ہے یہ اتنا ہی تو بولیں گے بھئی اس کا لاب انہوں نے لے لیا تین راجیوں کے چنام میں مگر آج جس چوکیدار کو یہ اتنے دن تک چور 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 کہتے رہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا لاب ملا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا لاب ہے لے لے کیا اس کا لاب ملا کیا تین چنام دیکھیں دیکھیں کوئی بھی ایسا مددہ ہم لوگوں نے بوفرس کا مددہ اٹھایا اور میں یہ آج کہوں کہ ایسے مددوں کا راجنیتک لاب وپکش کو نہیں ملتا تو میں جھوٹا ہوں گا ایسے مددوں کا ہمیشہ وپکش کو لاب ملتا ہے جب کوئی چیز پر سرکار سندہ میں آتی ہے جو ابھی چنام ہوا اس میں انہ مددوں کے ساتھ ساتھ ایک آج ایک مددہ تھا پاوہ جی پولیٹیکل انیلیسٹ ہے پاوہ جی یہ بتائیے کیا راحل راحل پر فیل ہو گئے اور اس کا اثر ہمیں درگامی اثر دکھے گا دوہزار انیس کے الیکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا جواب کانگریس کے پروکتہ کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ آج کا تو پرشاند بھوشن نے ڈالی تھی کسی کانگریس والے نے نہیں ڈالی تھی پھر بھی ماننیہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے پیارہ نمبر تیرہ اور پیارہ نمبر پندرہ میں بولا ہے کہ یہ میرے ادھکار چھتر میں نہیں ہے جب ان کے ادھکار چھتر میں نہیں ہے تو جانچ کیسی چوتھی بات آپ نے پوچھی اس کے بارے میں امبانی کو انہوں نے پارٹنر کیوں بنایا سرکار کہتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اگر امبانی کی جگہ وہ آفیس سعید کو پارٹنر بنا لے تو کیا سرکار چپچاب اسے مان لیتی اس سے پہلے یہ قانون تھا کہ رکشہ منتری کی پرمیشن کے بینا کسی کو آف سیٹ پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا تو یہ قانون سبریم کورٹ کے فیصلے سے تفاق نہیں رکھتے وہ جو امینڈمنڈ ہے کہ آف سیٹ پارٹنر ڈیفنس منسٹر کے بنا نہیں بنایا جا سکتا ہمارے وشہشکے جی یہ بھی بتا دیں وہ امینڈمنڈ کس نے کیا تھا سر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ امبانی کی جگہ اگر حافظ سعید بنتا تو کون بنتا آپ مجھے یہ بتا دیں امینڈمنڈ کانگریس نے کیا تھا یا بی جے پی کی سرکار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بہت چلتی رہے گی سر ایک سیکنڈ ستیز جی یا کیا اب یہ چنواب میں مددہ نہیں رہے گا یا پھر بی جے پی اس کو بھنائے گی کہ دیکھو کانگریس کا کامی ہے جھوٹ پیلانا برم پیلانا بی جے پی بھنائے گی کیوں تو سچ بات تو سامنے آ گیا نا پچھلے ساڑھے چار سالوں کے کاریکال میں کانگریس پارٹی کو کچھ بھی مددہ نہیں ملا کرپسن کے اگنس میں تو رافیل لے کر یہ لوگ انہوں نے چھ مہینے سے بوال بچایا لیکن جی ایک بات اتفاق رکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر تو تین چناؤں جھٹکے ملا ہے نتیجے کے طور پر نہیں اس کا کوئی اثر نہیں دارا یہ کارنڈ انہوں نے بھی بتایا کہ رافیل کا بھی اثر ہے ہم کو نہیں لگتا ہے مان سکتا پر کوئی اثر نہیں کیونکہ یہ پردھان مددر بلکل اماندار آدمی ہے اور پچھلے چار سالوں میں کانگریس پارٹی کو کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے رافیل کو لے کر ایسی ایسا بوال بچا ہے کیا آپ کانگریس کو اپنا نعرہ بدلنا ہوگا چناؤی کیمپین میں چوکیدار چور ہے چوکیدار چور ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کہو چوکیدار پیور ہے چوکیدار رہے گا اس لیے رہے گا کی ایک سو چھبیس جو آپ نے کھر دی پانسو چھبیس کڑو روپے ہم نے رکھا تھا آپ نے سولہ سو کڑو روپے کیسے کیسے بنایا یہ آج بھی کوٹ نے نہیں کہا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ دام ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوٹ سے صاف نہیں ہو پایا ہے کیا رافیل کیا رافیل اب چناؤں میں مددہ بنے گا کیا ہے نہیں بنے گا بلکل نہیں بنے گا کوٹ نے کہہ دیا اب پی ایم پی ایم جو ہے چور نہیں ہے پیور ہوگے پی ایم ٹھیک ہے ان کو ماننا چاہیے کوٹ کا عادیس ان کو ماننا چاہیے یہ کہہ رہا ہے کہ کوٹ کے عادیس نہ ہو اتفاق نہیں رکھتے نہیں ماننا چاہیے ان کو کہاں پہ رکھیں ان سے پوچھو کہاں پہ رکھو پوچھو ارے سنید تلاس جاؤ گا پوچھو جانا ان سب پوچھ کیا ہوگا کوٹ نے اسپسٹ کہا ہے جے پی سی بنائیے یادی کوٹ کی باؤں بہونا کو رکھیے کوٹ کی باؤں کوٹ کی بہونا ہے کوٹ کی باؤں جدی مہل مہل کی بات کہتا ہے کوٹ کی میرے ا squat چطر میں نہیں ہے آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے کنگریس نے یاچکہ نہیں لگائی تھی کنگریس نے یاچکہ نہیں کوٹ آج بھی کونگریس کتی ہے 16 سور کریوں میں میں کیسے لائے آپ کیوں لائے کو پھر سے نئی سٹیٹیجی بنانی پڑے گی کیا راپیل پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کانگریس کو ایک نیا مددہ ڈھونڈنا پڑے گا کیا اب یہ راپیل چناؤں میں مددہ نہیں بنے گا بلکل جھوٹ کو کلیوگ میں جب جوڑ جوڑ سے بولا جائے تو کچھ لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں وہی انہوں نے کیا جھوٹ کو جوڑ جوڑ سے چلایا آج دیس کی وقاف میں جھوٹ کو زور سے بولا جائے تو سچ مان لیتے ہیں لوگ کیا اس کا اثر چناؤں میں ہوا کیا بجوپی کی اپنی ناکامیوں کاران ان کو یہ جھٹکا کھانا پڑا ناکی راپیل راپیل کا سچ سب کو پتا ہے یہ جھوٹ موڑ کا بنائے گا مددہ ہے یہ مددہ نہیں ہے اور کوٹ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہہ رہے ہیں 525 کروڑ ہم نے رکھا تھا انہوں نے اس کا پورا سمان نہیں رکھا اس میں انہوں نے سرپ تھوڑا سمان رکھا ہے اور جو یہ سولہ سو کروڑ کی بات ہو رہی ہے اس میں روکیٹ لانچر وغیرہ اس کی ٹائم میں ڈیل پورا نہیں تھا جو ابھی جو پرائز بڑھا ہے سرپ ٹیکنیکل ہی کارڈ سے ڈیل اس کا بڑھا ہے کیونکہ جو ہمارے میسائلز کی شمتہ یہ ہے شمتہ اس میں کانگریس کے ٹائم میں یہ نہیں جو کرپشن کے چارجز لگا رہی تھی کہ کسی ایک کو فائدہ پہنچانے کے لئے سارا کچھ رچا گیا سپریم کورٹ نے کلیر کر دیا کسی کو آرثی کلاب نہیں پہنچا راہول گاندر ٹیسٹ ڈرائیو لے گا تب ہی مانے گا بیسے نہیں مانے گا ٹیسٹ ڈرائیو لے گا راہول کی تب ہی مانے گا یہ پانچ سو چھبیس کروڑ روپے کا جو کانگریس نے کہا ہے پانچ سو چھبیس کروڑ یہ کہہ رہے ہیں سولہ سو کروڑ روپے کس مات کی گوپنی کیا بتاؤں نو پپلک مانگ رہی ہے کیوں نہیں دے رہا کمپنی کے سائٹ پر آپ اپنا ٹینڈر ڈالی سب کچھ پتا چل جاتا ہے گوپنی کیا ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ کوٹ نے ان کو کلین چٹ نہیں دیا لیکن آج کے ہی پیپر میں دیکھے کلین چٹ دیا ہوا ہے اور جس کو چور بولتے تھے آج خود چور ثابت ہو گئے ہیں کانگریس کو نعرہ بدلنا پڑے گا کیا کیمپین میں پی ایم کے خلاف سر ایک بات بتائیں راحل جی کو کیا چاہیے کی مطلب بی جے پی گورنمنٹ سارا کا سارا ڈسکلوز کرتے رڈار کا ورجن کون سا ہے رفیل کی سپیڈ کتنی ہوگی لیگرس میں ویپن سکنچر کون کون سے ہوں گے کچھ چیزیں سکرٹ رکھی جاتے ہیں کہ ہم اپنے سامنے والے اپوننٹ یا دشمن کے سامنے کچھ خلاصہ نہیں کر سکتے سر ایک بات بتائیں اگر آپ جیگوار لیں گے فرائری لیں گے فرائس میں فرق ہوگا نا سیزی سی بات ہے اور تین رائج میں جو سر انہوں نے ہارے ہیں اس کا قرارد جو ہے سبینوں کا گسہ ہے اسٹی ایس نہیں روپل سکو کانگریس وعالوں کو اس کا ریٹ اتنا کیسے پتائے گی اس کا ریٹ سولہ سو کروڑل پہ ہے یہوں نے پان سو شپیس میں خریدہ کیوں نہیں کانگریس نے پان سو شپیس میں خریدہ کیوں نہیں یہ کہہ رہے کہ آپ نے خریدہ کیوں نہیں ڈیل فائنل کیوں نہیں ہوا ڈیل کیوں نہیں ہوا نہیں نہیں یہ ٹیلی ویجن کے بیروں سے میں کچھ جو بیر ہیں جو روز چلا رہے ہیں جو ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا چھتر ادھکار آٹیکل 32 سجڑا اس کو پڑھ لے وہ کہتی ہے کورٹ آج جو ڈیسیزن دی ہے یہ بات کہی ہے کہ یہ چیز ہے دام کا ماملہ میرے چھتر ادھکار میں نہیں ہے یا اوپسیٹ پارٹنر جو سرکار نے ڈیسائیڈ کیا وہ وینڈر جو بکریتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا میرے چھتر ادھکار کورٹ میں انہوں نے نہیں اپنا آ رکھا یہ چلا رہا تھا کہ ہم نے کھایا کیا ہوا ریپورٹ کا آئی سب کو پتہ ہے کہ جے پی سی میں کیا ہوتا ہے اتنے بھولے بن رہے ہیں جے پی سی جے پی سی کا عدیقش کون ہوتا ہے دیکھئے اگر بات جانچ کی ہو رہی ہے تو جے پی جی کا عدیقش کون ہوتا ہے جے پی سی کی کانسٹیوشن میں جو پائٹی سکتہ میں ہیں زیادہ لوگ اس کے ہوتے ہیں کل کو وہ جے پی سی بھی ریپورٹ دے دے تو یہ بے شرم اس وقت کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں گے یہ تو اپنے مطابق ریپورٹ بنا دی جے پی سی میں یہ بے شرموں کی پائٹی ہے وقتی طور پہ انہیں ایک بندر کو جرا سا بھی ادرک کی گھاٹ بل جاتی ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے تین راجیوں میں چناف جیت گئے ہیں اس کا آنند لیں یہ بہت بڑا وشے ہے یہ دیشت کا وشے ہے اپنے ایک بات مانی کہ رافیل بھی ایک ایفک تھا تو کیا دوہزار انیس میں بی جے پی سے مطابق بنا کر آگے جائے گی ہم اپنی ایمانداری کے ثبوت کے روپ پہ لے کے جائیں گے جو ہتھیار آپ کے پاس تھے ویران سبا چناؤں سے پہلے اب ہتھیار آپ نے ستہ پخش کو دے دیا رافیل پر کیوں اتنا بچائنی ہے پردان منطری جی کیوں نہیں اس پر پریس کنفرنس کرتے کیوں نہیں جی پی سی کی مانگ سپریم کورٹ کے پیسلے کو آپ کیوں نہیں ماننے سپریم کورٹ کو پھورا سممان انہوں نے جو پیسلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ پرکریا کے اندر دیا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی عدیقار چتری نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیسلہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں چترہ دکار کی بات کوٹ نے خود کی ہے کوٹ نے جو کلنچڑ دی ہے دراصل میں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ بھائی یہ جانتے ہوں گے کہ کانگریس کے ریزیم میں ڈیفینس منسٹر اور بجیس منٹری دو الگ الگ بحثاؤں میں بات چیت کرتے تھے ہمارے سامنے دو دسمن ہیں پاکستان اور چائنہ ان سے لڑنے کے لیے ان کے پاس پورت جنریشن اور پھر جنریشن کے وائی پوتھ ہیں یہ جرورت تھی اور اس کا پرمان وائی سینا کے ادھکاریوں نے کوٹ میں دیا اور اسی کے آدھار پر کوٹ نے گھنے لیا کہ یہ سرکار کی جورتی دیس کی جورتی ایسا ہونا جروری تھا پروسیجر میں کوئی لیپسز نہیں ہے میں راپھیل کے بھی روز میں نہیں ہوں راپھیل آنا چاہیے دیس کی سرچھا ہونی چاہیے لیکن نے کہہ دیا صحیح تو اب 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 ہیف بٹ کا سوال کھا ہے سر میں اب ہیف بٹ کا سوال کھا ہے نہیں ابھی آپ کے یہاں دو پرشن اٹھے ہیں ایک سرجل نے بولا کہ اگر سپریم کورٹ کی نہیں مانیں گے تو کیا سنیوکتر آسٹ میں جائیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنیوکتر آسٹ میں تو نہیں جائیں گے لیکن لوگ تنتر میں سنسد کی پاور سب سے زیادہ ہے اگر بیجے بی واقعی پار درشی ہے تو جے پی سی کیوں نہیں بناتی دوسرا پرشن اٹھا کی دس سال تک انہوں نے کیوں نہیں خریدہ کیونکہ میرا ادھیان کا شہتر اور میرا شہتری ویدیش سیوہ رہا ہے تو میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ کانگریز سرکار تب تک اس ایگریمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کر رہی تھی جب تک رافیل کی کمپنی اپنا پروڈکشن شروع نہیں کر رہی تھی موڈی جی نے ایڈوانس پیمنٹ کیوں کی بنا آئے بارے اس کا کوئی جواب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے یہ راجنیتک وشیشگیہ نہیں ہے اس ڈیل میں ایک پائٹی ہے میں اس کے حوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا چلیے لوگوں کی رائے میں لے رہا ہوں رافیل پر یہ جو بحث چل رہی ہے اب دیکھیں بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں تو ہمیں اس سے مددہ بنائیں گے اپنی امانداری کا ثبوت دیں گے کہ کورٹیں دیکھیں کیا کہا بی جے پی کو میرے حساب سے جو انہوں نے آج تک کام کیا ہے اس کو مددہ بنانا چاہیے نہ کی رافیل رافیل پر تو دھیانی نہیں لینے چاہیے کیونکہ کوئی ایسا گھٹالہ تھا ہی نہیں کیونکہ اس کو انہوں نے مددہ بنایا تو پھر کانگریس کے نیتہ کانگریس کے پریسیڈنٹ ہر چناوی سبھا میں ہر چناوی ریلی میں رافیل کو ہی مددہ کیوں بنا جائے بشتہ چار اس گورنمنٹ میں دیکھا ہی نہیں بشتہ کیا تو راہل گاندھی نے کیوں نہیں وہ سعودہ لیا اس لئے سعودہ نہیں کیا کہ رابط بڑھرا کو اس میں سمپتی نہیں جور پائی اس میں حصہ نہیں ملا اس لئے انہوں نے ایسا نہیں کر پایا مودی جی سے کہنا یہ ہے کہ جنتا جانتی ہے سب کچھ دو لاکھ نوکریاں بکاس سو سمارٹ فیٹی اس کے بارے میں کیا ہے ایک سیکنڈ سرجی کر سٹائک آج تک ہوئی چار سال کے اندر ہی ہوئی اور اسی سال ہوئی آج تک کبھی نہیں ہوتا سر کانگریس یہ کہتی ہے کہ ہم نے کبھی اس کے دھینڈورا نہیں پیٹا کانگریس کہتی ہے ہمارے سمیں بے روا اچھا سر 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 ایک بات بتاؤ تب تو سبھی کو پتا چلتا سبھی کو پتا چلتا مجھے کیا سبھی کو پتا چلتا سر جی ابھی کیوں پتا چلا سر ایک بات بتاؤ یہ منداری سے کیا رافیل واقعی میں بڑا چناؤی مددہ ہیں نہیں سر نہیں ٹوٹالی سر نہیں ہے 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں مددہ نہیں رہے گا نہیں رہے گا بکتہ نہیں رہے گا ہنڈیٹ پرسنٹ کانگریس کیا اسے مددہ بنائے گی کیا کانگریس اسے پھر مددہ بنائے گی ہر چناؤی ریلی ہر سبھا میں رافیل کو مددہ بنایا ہے کانگریس پریسیڈنٹ پورے دیس میں مددے ہمارے صرف رافیل نہیں ہیں لیکن رافیل بھی مددہ رہے گا مانگا ہی مددہ ہے کسانوں کی کسانوں کی سمجھا بھی جا رہے ایک دم بیجائے مالیہ نہیں بیجائے مالیہ ایتن گرکڑی جی مالیہ جی کہتے ہیں ایک نیا ماما ایک نیا ماما آنے والے ہیں تو ہمارے مددے ہیں دیس میں بیروچگاری دیس میں مہنگائی دیس میں گریبی اور دیس میں کسانوں کی مجبوری اور مہلاوں کی شرکچہ اس کے ساتھ ساتھ دیس میں پاردرسیتہ ہو اہنکار نہیں ہو نیتہ اہنکاری ہو گیا رافیل کے مددہ کلو نہیں نہیں ہے مجھوز بھائی کانگریس مددہ بنائے گی فائدہ بیجے پی کو ملے گا کیونکہ بیجے پی نے کبھی سے اٹھایا نہیں انہوں نے دیس کو گمرا کرنے سنسد کو گمرا کرنے کا اپرات کیا ہے اور سچے عرطوں میں راحول گاندی کو مافی مانگنی چاہیے راحول گاندی سے مافی کر رہی ہے یدی سنسد میں سنسد کے پرتی سمبان اس دیس کے پردان ممتری جی کا ہوتا تو کبکہ اس پر ڈیویٹ ہوتا اس پر ڈسکسن ہوتا جی پی سی کی مان کرتے ہیں کتنی بار کریں گے پارلیمنٹ میں ڈسکسن اس پر ہو چکا پہلے اپنا گیان تو پورا کر کے آئیے ارے جی پی سی جی پی سی آپ کو بتایا جس دن جی پی سی دے دی آپ اس دن یہ بھی کہیں گے کہ جی سی پی کی ریپورٹ بھی سی کے پیسلے سے بھی آس انتوش نہیں ہوں گے یہ کہیں گے کہ ستہ پکش کا فیصلہ ہے اپنے مطابق ریپورٹ بنائے گے جو ہوگا پرتیس جی جی پی سی جو تائے کرے گی ہم سیروتھار ہوگا ہم اس کو مانیں گے جو ڈیل کے بارے بات چل لی ہے اس میں تو گھوٹالا ہوا ہے چلو ٹھیک ہے جو گنگا سپائی گنگا سپائی کے اتنا جو پیسہ ہویا ہے جو اگروال جی کتم ہو گئے تھے جو بجی بھی سرکار کانگی تھی اس کے بارے میں کوئی نہیں کتنا گھوٹالا ہوا ہے جب یہاں پہ جو مورتی بنی تھی تین سو ہزار کلو روپے میں ہمارے بھارت میں کیا انجنری نہیں ہے چننے سے کیوں مغوائے تھے ہمارے بھارت رافیل پر بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا بھی ایک چنابی مددہ رہ گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے بلکل نہیں سر بلکل نہیں رافیل پر یہ لوگ کیا کلین چیٹ مل چکا ہے سب کچھ سامنے آ گیا ہے کانگریس ماننے کو تیار نہیں کانگریس کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا جانا ہے کانگریس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے 2019 موڈی جی کا 2019 موڈی جی کا ہاتھ definitely ہے اور یہ لوگ نہیں مانیں گے یہ لوگ نہیں مانیں گے یہی کہا کہ انہوں نے تین چناؤں میں تین مدھان سوہ چناؤں میں تین بڑے سٹیٹ ہاتھ سے نکل گئے کانگریس کے پاس اب مددہ ہی نہیں ہے 2019 کے لئے نئے سٹیٹیجی بنانے آرے کوئی مددہ نہیں ہے اس دیس میں تب تو تین راجم جیتے ہیں مددہ ہوگا تو اب کیا ہوگا یہ اس لیے اس دیس میں مددہ ہیں کچھ ٹیلی ویزن کے بیروں کو مددہ نہیں دکھتا ہے لیکن مانگائی مددہ ہے دیروڑگاری مددہ ہے محلاؤں کے سرکچہ مددہ ہے راپیل چناؤں میں مددہ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ پارٹی کی سٹیٹیجی تیہ کرے گی چناؤں بھی سبھاؤں میں ہم دیکھیں گے کون سے مددے جو لوگوں سے جڑے ہوئے سیدھے ان کی زمینی حقیقت سے جڑے ہوئے مددے اٹھ رہے ہیں یا پھر راپیل یا پھر کوئی اور مددہ اٹھ رہا ہے دراصل سب سے بڑی عدالت ہے جنتہ کی عدالت وہی فیصلہ کرتی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے کوٹ کے فیصلے کو بھی وہ دیکھتی ہے اور اگر واقعی میں جنتہ کو ایسا لگتا ہے کہ راپیل پر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کا نتیجہ بھی چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتا اور اگر جنتہ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سرکار پاک صاف ہے کرپشن کا کہیں سے کوئی نام و نسان نہیں ہے تو اس کی جھلک بھی چناؤں نتیجوں میں دوہزار انیس میں دیکھ جائے گی بہت بہت شکریہ آپ سبی کا پانچ کی پنچیات محمد رسول جڑنے کے لئے ایک چھوڑا سبریک آپ دیکھتے رہیے نیوش ونڈی فور